بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا آج ہم پریکٹیکل کونٹنٹ شیئر کریں گے about the wildlife wildlife پہلے ہے تو definition بتا دیں آپ کو all non domesticated animals and non domesticated plants اس کو ہم کس میں include کرتے ہیں wildlife کے اندر include کرتے ہیں آج ہم ecological note دیکھیں گے wildlife animals کے اور birds کے آپ کو classification prepared کرنی ہے habitat prepare کرنا ہے unique feature prepare کرنا ہے یہ سارے چیزیں آپ اس کے اندر prepared کریں گے اور اسی یہ جو چیزیں ہیں اسی میں سے آپ کا وای وای بنے گا کیونکہ book کا جو content ہے وہ میں آپ کو provide کر رہا ہوں وای وای اسی میں سے بن جائے گا اور یہی جو چیزیں ہیں آپ کو یا پھر اس کے علاوہ کچھ basic information وہ بھی آپ کو بیٹا آنے چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ کے لئے فائدہ مند رہے گے دیکھیں feeding habitat breeding season ecological importance اگر آپ کو یاد ہو تو same to same یہ procedure آپ نے کہیں اور پر بھی follow کیا تھا حریب آپ کو اگر یاد ہو تو ایک subject تھا آپ کا entomology semester number 6 میں وہاں پر بھی آپ لوگ کچھ ایسا ہی follow کرتے تھے classification habitat feeding habitat اور اس کے بعد آپ اس کے دیکھتے تھے کہ آپ اس کو control کیسے کر سکتے ہیں ان sets کو یہ سارے چیزیں یا پھر اگر کوئی unique feature ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے لیکن یہاں پہ relationship with human یہ ایک point آپ کو prepared کرنا ہے اچھا میں بتاتا ہوں classification کو prepared کیسے کرتے ہیں بیٹا classification کو prepared کرنا آسان ہے مشکل کام نہیں ہے دیکھیں کرنا ہے گیا آپ کو آپ کو یہاں پہ جو orders ہیں orders آنے چاہیے order کے unique feature آنے چاہیے means اگر یہاں پہ chiro peterra ہے primate ہے یا کوئی اور order ہے یا پھر fishes کی case ویسے یہ fish والا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں just for general example دے رہا ہوں contract thesis osteoic thesis ٹھیک ہے تو ان کی unique feature اگر آپ کو پتا ہوں گے تو ہی آپ classification کے اوپر fully command حاصل کر پاؤ گے otherwise آپ یاد کریں گے کسی اگلے animal کی یاد کریں گے تو آپ کی وہ mix up ہو سکتی ہے تو اسی وجہ سے آپ نے classification کو کچھ اس طرح سے تیار کرنا ہے اور guys material دیکھیں slides pages کچھ آپ کو نظر آرہے ہیں 19 ہیں six تک پہنچ گئے ہیں اب کیا کرنا ہے آپ نے آپ pause کر لینا screenshot لے لینا اور اس کے بعد آپ اپنی notebook کے اوپر لکھئے خود ہاتھوں سے لکھئے ایک بار ہاتھوں سے لکھنے سے prepared بھی ہو جائے گا اور وائیوہ دینے میں بھی آسانی ہو جائے گی ok guys اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے تو لازمی طور پر like کیجئے ہمارا ایک بلکل ایک ہے ویژن اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمیں target لے کے چلتے ہیں فلان اتنے like چاہیے اتنے like چاہیے ٹھیک ہے تو مجھے آپ کا like چاہیے اور ساتھ میں ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کرنا ہے ok guys problem ہوگی کسی قسم کا question ہوگا آپ ہمیں social media پر follow کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں وہاں پر comment section میں پوچھ سکتے ہیں کسی subject پر ویڈیو چاہیے وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے کوئی اور guidelines چاہیے پی پی ایسے سے related آپ کو update چاہیے یا پھر ایک question بہت بچوں کو ذہن میں رہتا ہے کہ what we will do after BS zoology اور کون کون سے fields ہمارے پاس بچیں گے BS zoology کے بعد کیا teaching ہی کرنا پڑے گی یہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے کہ government job کے علاوہ کچھ اور ہے کیا کوئی اور field بھی ہے تو وہ ساری information ایک ویڈیو lecture میں میں already cover up کر چکا ہوں تو guys وہ آپ کو اسی چینل پہ ملے گا the alpha academy یہ ازمان آپ کو سرچ کرنے کے method بتایا تھا میں نے اگر آپ کو کچھ بھی سرچ کرنا ہے BS zoology سے related تو by لکھنے کے بعد میرا نام لکھ دیں ٹھیک ہے جیسا کہ کچھ بھی آپ لکھ دیں کوئی ایک topic جو بھی آپ کو مشکل لگتا ہے تو وہ آپ لکھیں اس کے بعد by لکھیں میرا name لکھیں حیدر علی تو آپ کو وہ مل جائے گا اچھا well تو میں نے PMC MDCAD اس کے کچھ topics cover up کیے ہیں but وہ انشاءاللہ ہم ویب سائٹ پر upload کریں گے تو اگر آپ کو اس کا subscription چاہیے تو وہ بھی آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے ٹھیک ہے PMC MDCAD اگر آپ کو چھوٹا band بھائی کر رہے یا آپ کے جو students ہیں یا پھر اگر آپ اپنے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ بلکل bold shine نظر آئیں اپنے students کے ریز کرتے رہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے صفائی کا خیال رکھ رکھ اپنے parents کی خدمت کرتے رہے اللہ حافظ